اسلام علیکم دوستو ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر پاکستان مسلم لیگنون کے ترجمان تصنیم حیدر نے دی ہے اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صحافی ارشد شریف اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے قتل کا منصوبہ لندن میں بنایا گیا تھا اور لندن میں یہ منصوبہ میٹنگ کے دوران بنایا گیا ہے اس کے علاوہوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کا جو منصوبہ تھا اس میں میاں محمد نواشریف یعنی کی پاکستان مسلم لیگنون کے صدر بزات خط موجود تھے دوستو تصنیم حیدر جو کی مسلم لیگنون کے ترجمان ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پانچ سال سے برطانیہ میں نون لیگ کا ترجمان ہوں جبکہ بیس سال سے پاکستان سے پارٹی کے لیے خدمات انجام دے رہا ہوں لندن میں جو بھی منصوبہ بنے میں ان تمام میٹنگز میں موجود تھا دوستو انہوں نے انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ مجھے میٹنگ کے لیے بلایا گیا اور میٹنگ میں صحافی ارشد شریف اور پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا میٹنگ مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف کے ساتھ ایک میٹنگ آٹ جولائی کو ہوئی پھر ایک اور میٹنگ بھی ستمبر کو ہوئی اس میں بھی شامل تھا تیسری میٹنگ انہیں تیس اکتوبر کو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ثبوت کے طور پر ان ملاقاتوں کی تصاویر بھی جلد ہی ملیا کو دکھاؤں گا ان ملاقاتوں میں منصوب بنایا گیا کہ عمران خان اور ارشد شریف کو نے یہ چیف آف آرم سٹاف کی تائیناتی سے پہلے راستے سے ہٹانا تھا دوستو جب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ میٹنگ میں کون کون شامل تھا تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اب بھی نہیں بتا سکتا تاہم جلد ہی تمام نام سامنے لیا ہوں گا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ عمران خان پر حملہ کرنے کے لئے شیوٹر آفی سے کیوں مانگے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ ناصر بڑھ صاحب نے میاں محمد نواز شریف سے میرا تارو فیہے کہکے کروایا ہوا تھا کہ میں گجرات میں کافی مضبوط ہوں اور میرے پاس شیوٹر بھی ہیں اس لئے مجھ سے شیوٹر مانگے گئے میاں محمد نواز شریف نے مجھ سے کہا شیوٹر آپ دے دیں وزر آباد میں آپ کو حملہ کے لئے جگہ ہم دیں گے وزر آباد میں حملہ اس لئے کرنا ہے تاکہ الزام پرویز لا ہی کسر جائے تاہم بار میں ناصر بڑھ صاحب نے مجھے بتایا کہ شیوٹر کا انتظام ہو چکا ہے آپ رہنے دیں دوستو تصنیم حیدر کا اس کے علاوہ یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے برطانوی پولیس کو بھی اس زمن میں اطلاع دے دی ہے واضح رہے کہ صحفی ارشت شریف کا قتل اور سابق وزیر آزم عمران خان پر قتلانہ حملے کے پیچھے منلوی سفرات کے حوالے سے تحقیقات تجاری ہیں لیکن تاہال واقعات میں محرکات سمیت ملزمان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کن پیشرفت نہیں ہو سکی موسیقی موسیقی